میں نے دیکھا صحت اور زندگی نامی کرسال میں ڈاکٹر نور محمد نامی ایک شخص ملتان کے معلوم ہے ابھی زندہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں ان کا بیان تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کس ملک کی بات انہیں کنیٹا کی بات کی یا اٹالین کی بات کی وہ کہتے ہیں میں وہاں سیر کے لیے گیا وزٹ کے لیے گیا تو میں ایک پارک میں چلا گیا سیر کرنے کے لیے نماز زہر کا وقت ہوا تو وہاں ایک طالعب تھا میں نے طالعب کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے شروع کا دیا تھا کہ میں نماز ادا کر سکوں میں نے وضو کیا جس طرح ہم وضو کرتے ہیں ہاتھوں کو دھویا کولی کی ناک پہ پائیں ڈالا چہرہ دھویا اپنے مازوں کو دھویا سر کا مسا کیا پاؤں کو دھویا کیونکہ وہ پارک تھا بہت سارے لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کچھ انگریز مجھے پتہ نہیں تھا وہ کچھ فاسے پر کھڑے میرا یہ عمل دیکھ رہے تھے جو کچھ میں نے کیا میں وضو کر رہا تھا اور وہ میرا یہ عمل دیکھ رہے تھے یہ بندہ کر کے رہا ہے وہ چار پانچ یا چھے افراد تھے جب میں وضو مکمل کر کے کھڑا وہ تو میرے باس آگئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس ملک سے آیا ہے میں نے بتایا کہ پاکستان سے انہوں نے دوسرا سوال کیا پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں یہ سوال سن کر میں پریشان ہو گیا کہ پاکستان اور پاگل خانے میں نے کہا کوئی اتنے زیادہ تو نہیں ہے میری دانس میں چند ایک پاگل خانے ایک لاہور ہے ایک شہد ملتان یا کراچی زیادہ تو نہیں ہے میں نے اسے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں کہ ابھی ابھی تو نے ایک عمل کیا ہے یاد رکھیں ایک انسان کے جسم میں یا میں آپ کو حصہ دلا رہا ہوں انسان کے جسم میں زیرو پوائنٹ فائیو کرنٹ ہوتا ہے اور اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ ایک جیبی ریڈیو اس کرنٹ سے چل سکتا ہے آپ کو اس بات کبھی بخوبی علم ہوگا بعض اوقات بعض افراد کے دل کی دھڑکن بے قائدہ ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے اس کا جو یہ معاملہ ہے وہ کچھ ویک ہو جاتے ہیں لود ہو جاتے ہیں ایک بیٹری وہ یہاں رکھتے ہیں سینے کے اوپر اور اس کا کنیکشن دل کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے دل کی دھڑکن صحیح ہو جاتی ہے پتہ نہیں آپ کو وہ بھی رکھتے ہیں نا بیٹری وہ بیٹری کیوں رکھتے ہیں جو اس کے اندر کا کرنٹ ہے وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے اس کی معاونت کے لیے بیٹری رکھتے ہیں آج تک سائنزانوں کو پتہ نہیں چلا کرنٹ پیدا کہاں ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تو کرنٹ جاتا کہاں آئے اسے ہی روح کو نام دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے آپ تھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں تو اندتیج جاتاں آپ کی جسم کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اس کرنٹ کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے جسم میں یہ کرنٹ ہے جو دماغ کو بھی چلاتا ہے اور دل کو بھی چلاتا ہے وہ لوگ جو تھے وہ کہنے کے کہ ہم ڈاکٹر ہیں سائنزان ہیں انسان کے جسم میں جو کرنٹ ہوتا ہے جو تُو نے عمل کیا ہے کہ پہلے تُو نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا دویا یہاں کے کرنٹ کو تُو نے مشتہل کیا اور پھر اس کے بعد تُو نے موں میں پانی ڈالا ناک میں پانی ڈالا اس کے بعد تُو نے اپنے چہری کو دویا یہ سارے کرنٹ کو تُو نے الٹ کر دیا اس کے بعد تُو نے اپنے بازوں کو دویا یہ کرنٹ ادھر سے بھی الٹ ہو گیا پھر تُو نے اپنے سر کو دویا نہیں سر کے اوپر سیاد پھیرا اور پیچھرا حصہ جو تیری گردن کا تھا گدی جیسے کہتے ہیں پھر اس کو تُو نے پانی سے مسا کیا اور پھر پاؤں کو دھویا ہم یہ عمل اپنے علاقے کے پاگلوں کو کرواتے ہیں اور وہ اکل مد ہو جاتے ہیں اس انداز سے جب وہ عمل کرواتے ہیں کہ اس حصے کو پہلے ٹچ کرو پھر اس حصے کو ٹچ کرو اس حصے کو ٹچ کرو پھر دماغ کہ اس حصے کو ٹچ کرو جب پیچھوٹری گلینڈ ہے تو پھر کیا ہوگا دماغ کا ورک زیادہ ہو جاتے ہیں پاگل پن ختم ہو جاتے ہیں آخر میں پانگو دویا جاتے ہیں پورے جسمیں کرنٹ کی لیٹ دوڑ جاتی ہے میں نے سوال اس لیے کیا شاید تمہارے پاگل خانے میں یہ کیا جاتا ہوگا جو تُو نے کیا تو میں نے بتایا یہ تو میرے نبی کی سنت وضو ہے کہنے گا پھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید تیرے علم میں کمی ہو پھر پاکستان کے لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہاں پاگل خانہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ یہ عمل کرنے سے دماغ کا جو ورک ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں اور پاگل پن کا دور آنے پڑتا جو وہ عمل کرتا ہے جو تُو نے کیا ہے تمہارے نبی نے تمہیں بہت کچھ چیچی باتیں بتا دی ہیں جہاں آخر بنتی ہے وہاں دیکھو دنیا بھی کتنی بن جاتی ہے بہت کچھ چیچی باتیں